اسلام علیکم جی سارے نئے ہو ٹھیک ہو سارے میدے سارے ٹھیک ہوں گے راجی ہوں گے موج میں ہوں گے بڑیہ سیف اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے اللہ کی رحمت میں ہوں گے میں آئے ہوں گے اس لیمان تومن غزدار تھلانگ بن کے علاقے میں ایک ہوتل ہے اسی پہ میں نے بریک کیا تو میں نے سوچا کچھ جیوس وغیرہ پی لیتا ہوں گر مل گیا تو جیوس تو یہاں میرے خیال میں وہی بمبین ہو جس کو ہم کہتے ہیں جو پندرہ بیس روپے والا جیوس ہے کوئی میاری تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی یہاں مل جاتا ہے چاچا سے میں نے کہا کہ آپ جیوس لے کے آ جائیں تو چاچا لے کے جیوس آ گیا مزہ آ کے چار ڈبے میں نے چاچا سے کہا ہے کہ چار ڈبے تو میں نہیں پی سکتا ہوں کہتا ہے آپ جتنا پینا چاہتے ہیں آپ پی لیں چار ڈبے مزے کے لے آیا ہے بسکوٹے بیٹھتے نہیں ہے بسکوٹے کھا رہا ہوں سہی جوز چاچا لے آئے ہم نے چاچا سے کہا کوئی بسکوٹ بغیرہ لے آتے کیونکہ دن کے تقریباً ایک بجنے والے ہیں کھانے کٹھا ہمیں یہاں کھانا تو نہیں ملتا کوسلے مانتون بزتار کے علاقے میں یہ جو ہوتل ہیں بلکل چھپر ٹائپ ہوتل ہوتے ہیں پتروں سے بنے ہوئے بسکوٹ مل جاتے ہیں ہم نے چاچا سے کہا بسکوٹ لے آنا بھی چاچا بسکوٹ لے کے آ رہا ہے اور یہ لے کے آگے آیا چاچا بسکوٹ تو مختلف قسم کے بسکوٹ تو چاچا یہاں ہوتل بھی چلا رہا ہے ساتھ ساتھ بیٹھ کے یہ تھوڑا سا جس کو مبلوچی میں بانڈ کہتے ہیں چاچا ایوانا بٹ گائے یہاں 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 چاچا کا کہنا ہے یہ تقریباً یہاں میں بنا لیتا ہوں کسی نے پچاس دیئے کسی نے سو دیئے یہاں 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 تو یہاں ویسے بھی نکمہ بیٹھا ہوا ہے یہ نکمہ بڑھنے سے بہتر ہے کہ چلو ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرتا رہے گا یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح چاچا بیٹھا ہے اور یہ ہاتھ چلا رہا ہے ہاتھوں سے اس کو بنا رہا ہے بانڈ اور یہ اس نے یہ کس طرح یہ کٹس ہوئے رکھتے گا رہے یہاں یہ دیکھیں پتے انہوں نے پہلے انہوں نے کوٹ کے رکھے پتھر سے کوٹ کے بھی رکھتے ہیں میرے خیال میں پانی میں بھگو کے بھی رکھتے ہیں آپ انہوں نے بھگو کے بھی رکھتے ہیں تو پانی میں بھگو کے بھی رکھتے ہیں تو ساتھ ساتھ چاچا بٹھا ہوا ہے یہاں اس تنی عبادی تو ہے نہیں یہ ایک چھوٹی سی دکان ہے پتھروں کی بنی ہوئی اور اس سیڈ پر چاچا نے رکھا ہوا ہے چائے کا سسٹم ہے آپ کو دیکھتا ہوں وہ گیتلی اس کے ساتھ لکڑیاں انہوں نے کٹ کے رکھی ہیں تو کیونکہ موسم جو ہے گرمیوں کا ہے اسی وجہ سے لوگ بہت کم و بیش چائے پیتے ہیں تو زیادہ تر یہی بانڈ والا کام ہوتا ہے اسی وجہ سے چاچا یہ بانڈ کا کام کر رہا ہے چاچا آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں دکان چلاتے ہوئے چھکار عرصہ بھی تھے دکانہ چلائیں گئے بیس سال میں نے چاچا سے پیچھا کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں دکان یہ ہوتل چلاتے ہوئے چاچا کہنا ہے کہ بیس سال مجھے ہو گئے میں اسی جگہ پہ بیٹھے یہ ہوتل کا کام کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ انہوں نے دکان بھی لگائی ہوئی ہے دکان کے علاوہ انہوں نے یہ کچھ بلوچی ایٹم ہے وہ بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اسی طرح بیٹھا بانڈ بنا رہا ہے یہ بانڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس طرح کی جو چٹائیاں ہوتی ہیں یہ چٹائی اگر آپ دیکھ لیں یہ اس طرح کی چٹائیوں کا بھی کام آجاتا ہے اس کے علاوہ چار پائیوں کا بھی کام آتا ہے سلام علیکم سلام علیکم سلام سلام اسے بنائی پچھا کجور کے پتوں سے بنیا ہوا ہے اسی لگا دیتے ہیں یہ اسی لگا پہ لگا ہوا تھا اور یہ ہیں بستے یہاں بچے سکول پڑتے ہیں سکول پڑھا کے بعد یہاں نزدیک میں آپ کو دکھاؤں گا یہ یہاں سے تو نظر نہیں آرہا یہاں سے آپ کو دکھاؤں گا یہ مسجد ہے یہ یہ مسجد ہے بچے اسکول پڑھنے کے بعد یہاں مسجد میں آکے قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں حافظ بھی تھوڑی دیر بعد پہنچنے والا ہے اور یہ ہے وہ چھپر نمہ ہوتل اور اس جگہ پہ انہوں نے رکھے ہوئے پانی کے مٹکے کیونکہ یہاں پانی بہتی زیادہ نمکین ہے کسی اور جگہ سے بھر کے لیاتے ہیں مٹکے کے اوپر یہ جس کا گلاس یہ دیکھیں اور اس کے اوپر یہ بنے ہوئے ہیں تاکہ اس کے اندر کوئی کیڑا مکوڑا نہ گر جائے یہ اس کے ڈھککن ہے اور یہ منظر ہے کوسلہ محمد تمنبزدار کے ایک ہوتل کا جو ہوتل بھی ہے ساتھ ساتھ لکان بھی ہے اور یہ دیکھنا اتنا بڑا پتھر یہ ہے یہ ہوتل کے اندر یہ بہت بڑا پتھر ہے اسی پتھر کے اوپر انہوں نے یہ بنایا ہوئے ہیں اوپر لکڑیاں لگائی ہوئی ہیں تو یہاں ایسے کا پہ بھی پتھر ہے یہ یہاں بھی پتھر ہے اور اسے کا پہ چاہے شاہے بناتے ہیں تو یہ پتھر ہیں موسیقی 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 دکان اس دکان کے اندر کیا ہے بس بسکوٹ کے پانچ چی ڈپے رکھے ہوئے ہیں ساتھ میں یہ سگریٹ اور اس کے علاوہ یہ بلوچی نادے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جس کو زاربند کہتے ہیں موسیقی 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 دکان کے اندر میں دکان کے اندر میں دکان کے اندر میں